hi friends this is your chat about you here and you guys are watching btv uva کیونکہ یہ زمانہ ہے وید از زائی کے بازوں کا اور جیسے کہ آپ جاندے ہیں ہمارے اندور میں بہت سارے زائی کے باز ہیں جن کے ہاتھوں میں جادو ہے جو کچھ بھی بنا لیں تو میجک کریٹ کر لیتے ہیں کھانے بنانے کی چیزوں میں تو وہ اول ہے ہی ساتھی میں کھلانے میں بھی ان کا کوئی توڑ نہیں ہے تو واپس ایک اندوری زائی کے باز کے سفر میں میں آگئی ہوں اے چین اے زائی کے باز کے ساتھ جو ہیں منجو جی اور آج منجو جی ہمیں بہت یمی پنجابی تڑکہ کڑی کھلانے والی ہے تو یہ بتائیے منجو جی یہ کہاں سیکھی آپ یہ کڑی میں نے گجرات میں سیکھی تھی وہاں تو بنتا تو اسے میتھا ہے پر میں نے یہ کھوڑی اپنے آپی بنانا سیکھی گجرات میں آپ نے پنجابی تڑکہ کڑی سیکھی کیا بات ہے یہ تا ایک نیا کومبینیشن ہو گیا this is unity and diversity گجرات کی میٹھی پہ پنجاب کا تڑکہ لگ چکا ہے تو کتنا پسند کرتے آپ کی گھر میں اس کو سب لوگ پسند کرتے اور تھنڈی کے دین میں تو زیادہ ہی پسند کرتے گرم گرم کری گرم 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 اور تھنڈی کے دین میں جیسے مککی کی روٹی اور یہ جوار کی روٹی ہوئی اس کی روٹی ہوئی باتی کے ساتھ بھی کھا سکتے آپ تھنڈی میں زیادہ پسند کرتے آپ نے پوری تیاری کر رکھی ہے تڑکہ تڑی بنانے کی پوری سیاری آپ انسانیتے ہیں آج ہمارے شو میں آکر کھل تیاری کیا بات ہے آج تیار ہے منجو جی میں بھی تیار ہوں ہم دونوں تیارے ہیں میں کھانے کے لیے تیارے ہیں اور سکھنے کے لیے تیارے ہیں منجو جی بنانے کے لیے تیارے ہیں اور کھلانے کے لیے تیارے ہیں چلی آپ چلتے ہیں منجو جی کے کچن میں دہا پر ہم دیکھیں گے کن کن انگریڈینٹ کی ضرورت پڑے گی جب ہم پنجابی ترکہ کڑی بنائیں گے اور پروسس بھی پورے اچھے سے نوڈ ڈاؤن کریں گے کہ کس کس طریقے سے بنایا جاتی ہے اس کڑی کو پر اس کے پہلے آپ نوڈ ڈاؤن کر لیجے گی کون کون سے انگریڈنٹ کی ضرورت پڑے گی جب ہم بنائیں گے پنجابی ترکہ کڑی پنجابی ترکہ کڑی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کھکنگ ڈاؤن ریڈ چھلی بری چھلی کارلک جنجر آنین پیسٹ چاپڈ آنین ریڈ چھلی پاوڈر ٹرمارک پاوڈر بیسن میتھی دانا رائی چیرہ چاپڈ ٹومیٹو سالت چھانچ میٹھا نیت ہیم مینجو جی کے کچھن تکانے کا سفر بہت ہی امیزنگ رہا بکر میں نے جب ان سے بات کی اور جانا کی ہے جب جاتے ہیں تو الگ الگ چیزیں سیکھیں پنجابی کڑی آدم بنانے والے ہیں پر گجراتی ڈیشز بھی بہت اچھے سے آتی ہیں رجستانی کھانا انہیں بہت اچھے سے آتا ہے ہر چیز میں ان کی سپیشیالیٹی ہے منجو جی سب سے اچھا کھانا آپ کو کانا کا لگتا ہے بنانا مطلب کی نہیں ہے پنجاب کا کھانا بڑا اچھا ہے گجرات کا کھانا بڑا اچھا ہے جیسے تو اس پائی سکھائیں گے تو پنجابی جاہا ہے اور گجراتی میں کیا ہے کہ میتھا تھوڑا سویت تین تاکھتا ہے دال رہ گی تو اس میں بھی تھوڑی سکھڑا لیں گے کھڑی رہ گی تو اس میں بھی ہم سکھڑا لیں گے کچھ بھی کھانا بنے گا تو اس میں سکھڑا جردلی جو راجستانی کھانا راجستانی تو میرے کو مکے کی روٹی اور سی رینم وہ کچر کی سبجی بنتی ہے وہ والی میری سب سے فیوریت ہے آپ کے گھر میں آپ کا ایسا کونسا کھانا ہے جو سب کو پسند ہے جیسے اب گھر میں 43 ممبر ہے تو انسا کو کیا الگ الگ پسند ہے پھر بھی کوئی ایک چیز ہوگی جس کے demand ہوتی ہے منجو یہ سب سے ہی چیز ہوگی سب کو زیادہ پسند آتی آج میرے پاس یہ موقع ہے جو منجو جی کی سشالی تھی جو ہم نے نام گیا ہے پنجابی تو کڑی تو کڑی تم پسچ وتاکڑی ouvی آگا سب کو فی Spanjabես سنگ ساکڑی یہ سب دھر میں مل جاتی ہے مرچی مل جائے گی دھنیا پاورر مل جاتا ہے یہ مل جاتی ہے یہ پیش پہ دھر میں بنا سکتے ہیں اچھا یہ آپ نے پیش بنایا ہے جس نے آپ نے مرچی لیا ہے ادرک لیا ہے پیاچ اور لسن تو یہ چاروں کو ہم کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کہ ہم چھوڑا دردرا رکھا چھوڑا دردرا بھی کھڑ سکتے ہیں بارک پیس میں پکیا ہے کہ وہ کیپک نہیں لگ جائے گا اس میں پاورر مل جاتی ہے چھوڑا دردرا رکھیں گے تو اس کے خانے پر اچھا لگے گا چھوڑا دردرا بھی کھڑا لگے گا چھوڑا دردرا لچن آئے گا چھوڑا لگے گا کہ آپ لچن کھا رہے گا ایک اور چیزہ آپ نے بہت اچھی بولی کہ خندی کے موسم میں بارش میں بھی بھی خندی بہت پڑتی ہے اور ہم اپنا اچھو خندی اچھو خندی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھو دو پٹوری یہ والی کڑی پی لیجئے اور مس اوڑ آر کے سجائیے آپ کی ساتھ دگائے ہو جائے گی یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ضرور ٹرائی چاریے اور ابھی بھی آپ کو یہاں لگ رہا ہے تو آپ اس کو پی کے تیشت کر کے آپ دیکھیں تو آپ اپنا خود کو لگے گا کہ ہاں کڑی کھئی ہے اسے تو میتھی کھاتے پر ہاں آج لگی کہ میں نے کڑی واقعی ہے آج تو میں بلگل تڑکے والی کڑی کھا کے ہی جاؤں گی بہترین طریقے سے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے بنجوری سب سے پہلے یہ رکھ کے چالو کریں گے یہ ہو گیا آپ کا یہ سب سے ضروری گیا یہ ہو گیا آپ کا پیر یہ تھوڑا گیس گرم ہوئی گا تو یہ کڑی ہی رکھتی ہے یہ گرم ہوئی گی تب تک ہم کو گرم ہونے کے پہلے تک کچھ نہیں گی کچھ نہیں کرنا تو گرم ہو جائیے گرم ہو جائیے اس کے بعد ہی ہم کو اس میں ایل ڈالنا ہے ٹھیک ہے تب تک ہم ہمارا شد مطھہ تیار کر créq یہ اس میں 8 minute ہم ہماری اندوری اس کو بتانا چاہیں گے یہ ہمارا بلکل جواب کی مطھا ہے یہ مطہ دائی بھی www.go. Kids comac ایک میں کیا کرنا ہے اس میں ہم형 ڈالیں گے تھوڑا ٹھیک ہے اس میں ڈالیں گے یہ 축م feature بنے سب سے گارا سب سے گارا بنائے گا آج ہم پر بشین پیمانے کے لیے نمید اور بے کیوں کٹی پیمانے کے لیے نمید اور ایک چاہیے دنیا مسجد آپ کلیے سکے آپ کو خشک کر دیں تمام موکنی جسا اس کیا ویسا رہتا ہے جب تک ہمارا ایسن گریو پرید ہمارا مچھا تیار ہو جائے گا ہم نے نومالی دیکھا ہے کہ جو چھات ہوتی ہے ہم کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں بیسن ڈالتے ہیں بیسو پنجابی تڑکہ کڑی ہم بنا رہے ہیں ہم نے چھات کے ساتھ بیسن ڈالے ہی اسے دارہ پن دینے کے لئے ساتھی میں اسے تھوڑا سا خاتپن آ جائے اسے سماٹو کٹ کے ڈال دینے ہیں ہمارا شاہد گیس بھی ہماری کڑائی ایک دم گرم ہو گئی ہے اب اس میں ہم آئیل ڈالیں گے ٹک ہے ڈال دی ہم نے آئیل کی ماتر اچھی لے گی ہے ٹین چار چمچ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مالا ایسا کنجوسی میں نہیں کرتا ہے نہیں نہیں تاکہ یہ لگے کہ آپ کڑی شاہر ہیں ٹڑکہ کچھ بنا رہے ہیں ٹڑکہ دار چیزوں کے لئے پر اس میں آئیل تکھوڑا جارے گا جیہاں اب چیز سا ہاتھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جب اوپر آجے اس کے بعد ہم کو اس کے بعد پھر ہنگ ڈالیں گے ہماری رائی جب تک نہیں تر تر آ دی ہمیں آگے نہیں بنا چکے اور یہ رائی ہماری پوری طریقے سے گرم اچھکی ہے میں اگرم گیس کے پاس ہوں تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ رائی اچھے سے تر تر آ رہی اب ہمیں کیا ڈالنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا ہنگ ڈالیں گے تھوڑی سی ہنگ ڈال دی ہنگ ڈال دی ہم ڈال کے ٹھولڑیل ہم ڈال سوکی مرچی ٹھولڑی لال سوکی مرچی سے اچھا ترک آ جائے گا ہاہہہہہہہہہہہہہ ہم 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 ایک دم ترکی دار لال مرچی کھڑی لال مرچی کنے ہم کہتے ہیں وہ ڈائش کی ہے موں میں میں ہم نے فانی آگے لگ گیا یہ شروع ہی ہوا ہے اور ابھی سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہ برنے کے بعد کتنا سپائیسی کتنا یمی لگے گا کیونکہ کاری میں در میں کبھی یہ کاری میں کبھی اب ہم یہ ڈالیں گے اوکی یہ ہلکا سا ہو جا اس کے بعد ہمیں کیا ڈالنا ہے یہ پیسٹ پورا ڈالنا ہے اس پیسٹ میں ہماری ہری مرچی ہے ادرک ہے پیاس ہے تھوڑے سے کٹے ہوئے اور لہسن ہے یہ پیسٹ ہم ڈالیں گے یہ چار چیزیں مکس ہیں اس میں ہاں یہ تھوڑا بڑا ہوگا سب سکتے رہیں گے اس کو ہلاتے رہنا اسی نہیں کھانا نہیں تو چیر جائے گا چیر جائے گا پیر اب اس میں ہم ڈالیں گے کٹا پیاز یہ ہمارا تھوڑا بڑا ہوا جو کٹا ہوا پیاز کا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ہمیں لگ بہت کتی رہ تک ایک دم لائٹ براؤن کرنا ہے کی تھوڑا ڈاک براؤن کرنا ہے لائٹ ہی رکیں گے چیزوں پیزیں میں ، چیزے ڈالیں گے بہت میں پیزیں کو سکتے ہوگا چیزوں پیزیں میں اللہ quickest reel چیزے دوسرے کیونک ہے چیزے تک�네 چیزوں پیزیں چیزے چیزے ڈالیں گے چیزے نلستے ہیں میں نے ابھی تک ایک پیریمنٹ نہیں کیا تھا کہ کڑی میں بھی میں پیاچ کو دیکھ پاؤں گی اگر ہم نے تھوڑے سے کھڑے پیاچ بھی ڈالے ہیں اور بہت اچھی پیسٹ بنایا ہوا ہے ابھی ہم نے سب سے پہلے رائی چیٹا ڈالا تیل میں اس کے بعد ہم نے پیسٹ ڈالا جو مرچی کا تھا لسن تھا پیاچ تھا اور ادرک تھا اس کو ہرکا سب راؤن ہونے کے بعد ہم نے اس میں کھڑے پیاچ اور اور لائز مرچی کھڑے بھی ڈالی ہوئی ہے تو وہ ایک جنیلیشیس سلیور دینے والی ہے اور اس میں کھڑے پتہ ڈال دیں گے اوکے کھڑے پتہ کھڑے پتہ نہ ڈالے کھڑے میں تو وہ کھڑے ہوگی ابکورس انگریڈینٹ ضروری ہوتا ہے کھڑے پتہ ڈالنے سے کھڑے پتہ ڈالنے سے کھڑے وہ لگتا ہے کہ کھڑے کھڑے یہ ہے مہتی پاس بہتھی ہوں کہ بہت ہی خوش بہت ہی ہے یہاں پہ جلنے نہیں لگ جا جلنے نہیں لگ جا اب اس کا جو گول رہے گا یہ ہمارا گول جسے ہم نے تیار کیا جس میں متھا ہے کھڑے اور بیشنگ اب اس میں ہم ڈالیں گے بھوری ہgres مرچ ڈالیں گے مرچ ڈالیں گے ڈالیں گے مرچی بہر میں ڈالتے ہوئے ہمیں ڈالنا ہے مرچی اپنے حضاب سے آپ کو جتا ہی سپائی سکانا ہو تو زیادہ ڈالیے نہیں تو تھوڑا سا کم ڈال سکتے ہیں اس میں آپ دھنیا پاورا ڈالیں گے دھنیا پاورا بھی پیسٹ میں ڈالیں گے ہم نمک کیا ہے کہ اس میں ڈال دیں گے ہم اچھا ہے اس کے بعد اچھا نمک ہمیں گھول میں نہ ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے سفادہ نسار کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے اس کے ساتھ ہمارے آخری پڑاک پر پوچھ رہے ہیں پچابی تڑکہ کری کے کیونکہ ہمارا پیکس پورا تیار ہے جو ہم نے بنایا ہے مکھے میں گھول کے کارے مصالے وغیرہ اور اس کے بعد ہم نے جو گیس پہ یہ ہم نے کرائی میں تڑکہ لگایا ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے تو ماہم اب ہم کیا کرنے والے ہیں کیونکہ دونوں چیزیں ہماری ہماری تیار ہو گئے ہیں اب یہ گھول تیار ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹھوڑا گئے سٹیج کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ اس کے اندر ڈالیں گے جی دیرے دیرے کر کے ڈالیں گے ہاں یہ اس پرکار ہلاتے رہنے کا ہے تاکہ یہ کیا ہے یہ کڑی پھٹے نہیں اچھا اچھا ہلائیں گے نہیں تو ہو سکتا یہ پھٹ جائے پھٹ جائے دائی چھانچ جو رہتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے پھٹ جائے پھٹ جائے ہم پھٹ جائے ہم پھٹ جائے تاکہ یہ کیا ہے کہ کڑی جائے جائے وہ پھٹ جائے ٹھیکی ٹی وی بھی دیکھ کے آجائے جب تک کڑی ہو رہی ہے آپ کی کہ جا کے دیکھے تو پانی پانی اوپر آجائے گا اور دائی جو دودھ رہے گا وہ نیچے بیڑھ جائے گا مہیند کیجئے توڑا ہیلاتے رہیے کڑی کو پروپرلی دیکھیں اس کا رنگت ہی بلکل الگ دکھائی دے رہی ہے اسی نوملی کڑی میں نے کبھی کھائی نہیں ایک نیا ایک ایک ایکسپریمنٹ ہے اس کی رنگت ہی بہتی خوبصورت لگ رہی ہے آپ کتنے ٹائم تک ہمیں اسے ہیلاتے رہنا ہے مطلب لگ پر ٹائم ہوگا 5-7-10 5-10 منٹ نہیں ہے اس میں کہ جسے ہیلاتے رہنا تو یہ اپنے آپ کڑی چمچ پر اسی جاڑی ہونے لگ جائے گی تو آپ کو اپنے آپ معلوم چل جائے گا کہ یہ کڑی تیار ہو گئی جب تک گاڑا پانی آجائے کڑی میں آپ نے جس تا پانی ڈالا اسی ساب سے ٹائم دیسائید ہوگا جب تک گاڑا پانی آجائے کڑی میں سب تک آپ کو ہیلاتے رہنا ہاتھ رکانا ہی نہیں ہے آپ کو پین ہونے لگا ہم گاڑا پانی آجائے ابھی نہیں ابھی ہمیں تھوڑا ٹائم ہے ہمیں ہلاتے رہنے کا اس کو جی ابھی ہم چو کارے ہیں وہ ہے تھوڑی سی مینت جو کھانے میں لگتی ہے کھانے میں تو کیا ہے کھانے میں تو کیا ہے کہ بس تیار ملا اور کھا لیا اس میں تھوڑی تو آپ کو مینت کرنی پڑے گی نا تو آپ کو لگے گا کہ ہم آپ تڑ کر پنجابی کھڑی کھا رہے ہیں جی تو وہی بات ہے کہ ابھی ہم نیت کر رہے ہیں تھوڑا سیاں اس کا پل میتھا ملے گا اس کا پل ہمیں بہت ہی نیکھا نہیں ملے گا اس تڑکے دار پڑی تڑکے دار پڑی ماں کیا ہماری یہ کھڑی ہے یہ گاری ہو چکی ہے یہ گاری ہو چکی ہے آپ کی گاری ہو چکی ہے اب یہ آپ کی گاری آپ کی گاری کھڑی اب یہ گیز بان کر دیں گے اینکے کی گاری کھڑی درہے ہو گئے یہ گارہ پن میں دیکھ سکتی ہوں اس نے گارا پن پوری طریقے سے آ چکا ہے پہلے پتلی پتلی گاری تھی اب یہ دیکھیں گی بہترین گاری ہے اس میں سارے انگریانز بکھا ہی دے رہے ہیں تماتے دکھ رہا ہے نیکھا نین دکھ رہا ہے پیاج دکھ رہا ہے مرچی دکھ رہی ہے ہری لال مرچی بھی دکھ رہی ہے یہ دیکھئے لال مرچی بھی دکھ رہی ہے آب ہمیں اس میں کیا ڈالنے والے لاشت میں ہمارا دنیا ڈال دیں گے واو آپ کا کیا یلو میں گرین کلر بہت اچھا لگتا ہے ہمارا در آئیے کی ریسپارن چھوڑا یہ ہمارا دیں گے یہ ہو گیا آپ کا ہماری کڑی بن گئی ہے مم یہ کڑی تیار ہو گئی آٹھے ایک وقت میں سپر ایکسایتے ہوں کڑی کو لیکر بیکز یہ میں پہلی پاہ دیکھا ہے اور میں بہت اچھا میں تھی کہ میں ایسی کوئی کڑی کھا ہمچنے نے تکڑی دار ہے چھوڑی دار ہے کڑی دار ہے میں نے بجراتی کھڑی 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 میں نے سب کیوں اور میں پنجاب دار تیسٹ بھی دیکھ لیتی ہوں سب کیوڑی دیکھ لیتی ہوں تو میں آپ تیار ہیں کہ آپ مجھے یہ ٹیسٹ کریں ہاں بالکل میں تیار ہوں آپ کو کڑی تیسٹ کرانے کے لئے آپ کو مزا ہے اب یہ بنانے میں بالکل بہت مزا ہے ہاں میرے کو یہ اور آپ تیسٹ کیجئے ہو کہ بہتر یہ میں بہتر یہ ٹیسٹ کروں گے اب چائن ہے جب میں تیسٹ کرتی ہوں اور میں چھلے بناتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کڑی کتنی یمی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری کڑی کتنی یمی بہنی اب اس کے پہلے اگر کوئی بھولچو ہو گئی ہو کوئی چیز مسٹ کر دی ہو آپ اندر پانی پینے گئے ہو اور کوئی انگلین آپ نے مسٹ کر دیا تو آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے کیونکہ اب ٹائم آ گیا ہے ایک بہترین سا ریکاب دیکھنے کا سیلیکٹ شیک آؤت ریکاب اور بہترین سی پنجابی ترکہ دار کریں پنجابی ترکہ کڑی بنانے کے لئے ہمیں چاہیئے ریڈ چلی پرین چلی کالک جنجر آنین پیسٹ چاپٹ آنین ریک چلی پاوڈر ٹرمریک پاوڈر میتھی دانا رائی چیرہ چاپٹ ٹومیٹو چھانچ میٹھا نیٹ پنجابی ترکہ کڑی بنانے کے لئے سب سے پہلے کڑائی میں اچھی ماترہ میں ڈالیں تیل درم کو تب تک چھانچ تیار کر لیں جس کے لئے چھانچ میں تھوڑا سا بیسن ڈالیں پھر کٹا ہوا ٹاماٹر ڈالیں گھول کو پندرہ منٹ رکھ دیں تیل گرم ہو جائے اس کے بعد اس میں رائی چیرہ ڈالیں پھر تھوڑی سی ہین ڈالیں پھر گہ سلو کرنے کے بعد کھڑی لال مش ڈالیں اس کے بعد انیا جنجر کالک اور گرین چیلی کا پیسٹ ڈالیں جہاں پیسٹ ہلکا سا بھون جائے تو پھر اس میں گھرے کٹے ہوئے پیاش ڈالیں آپ جو چھانچ کا گھول ہم نے تیار کیا تھا اس میں مسالے ڈالیں حلدی لال مش گھنیا پاوڈر ڈالیں گھول کو اچھے سی مکس کر لیں نمک سوادو نوسا ڈالیں اس کے بعد انیا کی پیسٹ میں چھانچ کا گھول ڈالیں اور اسے ہلاتے رہیں تاکہ چھانچ کا گھول فٹے نہیں جب گھڑی تھوڑی سی گھڑی ہو جائے تو گیس بند کر دیں آپ کی پنجابی تڑکہ گھڑی تیار وہ گھڑی آ گئی آ گئی جب تک منجو جی کھڑی بنا رہی تھی میرے دماغ میں اور دل میں ایک ہی بات سکتا کہ کھڑی کب بند کی تیار ہوگی اس کی خوشبو اتنی لذیذ ہے تو یہ کھانے میں کتنی زیادہ لذیذ ہوگی اور بکل اس کے ساتھ جو تڑکہ ورڈ جوڑا ہے اس کے لئے میں بہت زیادہ ایک سائٹے رہی ہوں میں کہیں ریسٹروں میں بھی جاتی ہوں تو مجھے تڑکہ دال اچھی لگتی ہے تڑکہ سگزیاں اچھی لگتی ہے تو پھر کڑی میں بھی اگر تڑکہ ورڈ جوڑے جائے تو آپ سوچے کڑی جو روپ ہے جو سواد ہے جو چینج ہو جاتا ہے میرے سامنے مانجو جی تو ہیں جس کے پاس میں مجھے بہترین چٹنی بھی چٹنی کونسی ہے یہ لسن کی چٹنی ہے اس میں لسن ہے مرچ ہے مرچ ہے کھڑی مرچ ہے کھڑی مرچ ہے کھڑی مرچ ہے رائی جیرہ ہے نمک ہے اور دھنیا پاوڑر ہے یہ بہترین تیسٹی ہوگی یہ آپ بہترین تک کھا سکتے ہیں آپ نے کہا پھرینج میں ایک مہینہ چل پکتے ہیں ایک مہینہ وہ بہار رہے گی تو آپ کو یہ دس سے پندہ دن کھل جائے گی یہ ایک ہوتی اچھی چیز ہے اس کے ساتھ کڑی کے ساتھ اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مکھی کی روٹی کھایا جاتا ہے تو پھر لائی ہی سیٹ ہو جائے اب میں آپ سے اجازت لوں گی کہ میں اس کڑی کو تیسٹ کروں آپ کو بہترین کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہوتی کیونکہ کیونکہ ساتھ کیونکہ کیونکہ میں چاہوں گے آپ بھی تیسٹ کروں آپ کو بنایا آپ بھی دیکھو کیونکہ یمی ہائے کہ آپ بھی شبد نہیں ہے مجھے تو بہت ہی پسند آ رہی ہے اب آپ ہی بتا سکتے اس میں کیا کمی اور کیا ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تڑکا پنجابی کڑی میں کیا آپ کو کم لگ رہا ہے کچھ ایسا آپ بتا سکتے اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اس میں کمی میں بتاؤں بات کمی کی گنجائی نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں منجو جی جس میں پیاج آپ نے ڈالے ہیں اس کا ایک الگ سیور آرہا ہے جو لہسن کا ایک سیور الگ آرہا ہے اس میں کڑی پتہ ڈڑا ہے اس کا تو ایک الگ اور سیور آرہا ہے بات ان سب سے اوچھا جو سیور آرہا ہے وہ آرہا ہے ٹماتر کا جو میں نے پہلے کبھی بھی کڑی میں کھایا ہی نہیں تھا اور بیکنز یہ تڑکے دار کڑی ہے تو یہ ایک دم سپائی کڑی ہے اور اس میں جو پروپر انہوں نے نمک ڈالا ہے اس کے بعد جو پروپر انہوں نے تڑکے کے لیے لال مش ڈالی ہے اور جو کھڑی لال مش ڈالی ہے اس کا بھی پروپر ٹیز تارا ہے تو اس میں خوشبو تو بہت اچھی ہے ہی اس میں سواد بھی بہت اچھا ہے اور جب آپ کی اچھا ہو کی نہیں آج کچھ تڑکے دار کڑی ٹائپ کھانا ہے آپ نے دال باتی بنائی ہوئی اس کے ساتھ کڑی اگر کھانا ہے تو یہ آپ بنا سکتے ہیں مکی کی روٹی کے ساتھ یہ کڑی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کٹنی جو ہے وہ بھی میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں کیسی ہے آپ کا موں کا سواد کھل جائے گا اگر آپ بہت دن سے بیمار ہیں اور کچھ اچھا سپائسی سا نہیں کھایا تو یہ کڑی بہت اچھی ہے پنجابی ترکہ کڑی اور اس کے ساتھ یہ جو چٹنی لرسن کی چٹنی ہے اس کو بس آپ جوار مکہ کی روٹی کے ساتھ چھائیے آپ کی لائٹ سیٹنی ہوگئی تو میرا نام بھی جو ہی نہیں تو یہاں تینکیو سو مٹ مانجو جی آپ آج ہمارے شو پہ آئے اور آپ نے ہمیں اچھی کڑی یمی کڑی بنانا سکھائی آپ کو کیسا لگا ہماری شو پہ آگے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے سو میں آکھے اور بس یہی چاہتیوں کے آگے ایتھے آگے بڑھتی جاؤں میں کیا بات ہے آپ الگ الگ پرانٹ پہ جائیے اور الگ الگ طریقے کی بھاشایں سیٹنے کے ساتھ الگ پکوان مینجن بھی سیکھیں اچھا اگر اسے گجراتی میں بولیں گے کی مجھے یہاں پہ بی ٹی وی او پہ آکر بہت اچھا لگا تو کیسے بولیں گے میں نے بی ٹی وی ایو پہ آئیا گرماجو آیا اور بہت اچھا لگا میں گجراتی ہے گرماجو آیا نے ام چھول کہ آگر بچی جاؤں میں کیا بات ہے بہت ہی وزایا اور کوئی اسی لیگ ویڈیوی جاتی ہی ہوں گجراتی ہے او ری اسی پیل کے ہی کہ جیسے کوئی سامنے جو بولنے والا ہو تو اس کے ساتھ بولنے میں آجاتی اگدم اگر مجھے ہے راڈستانی کھانا بناتی ہیں گھجراتی کھانا بناتی ہیں ساو تنگان کھانا بناتی ہیں یہ تو ملٹی ٹاسکنگ ہو گئی ان کی بات آج مجھے بھی ہاں پہ بہت مزا آیا بہت اچھے سا میں نے اس کو سیکھا بھی سائی اور یہ ایسی چیزیں کی گھر پہ ترائی بھی کرنے میں آئے گی تو آپ کو یہ ہماری پنجابی درگا گری کیسی لگی ہمیں فیڈباک دے کے بتائیے فیڈبای یو ایدہر ایدہ میل ڈاٹ کوم پہ مجھے کھانا بے میرے پوری ٹیم کا میرے ایدہر کا میرے کیا پرسن کا میری سپورٹ ٹیم کا جنہوں نے یہ واپس پورٹی شو اتنا یمیلیشیس بنایا اور آبکاوش منجو جی کا جنہوں نے اچھی کھلی بنا کر مجھے کھلائی آپ مجھے فیڈباک بھی دے سکتے ہیں فیڈبای یو ایدہر 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 ایدہ کوم پہ موسیقی